ہیوین فیلڈ فیصلے کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں خابل سماد قرار نیب کو نوٹس چاری مقدمے کا ریکارڈ طلب سماد جورائی کے آخری ہفتے تک ملتوی جواب آنے تک دیگر دو ریفرنسز کی سماد پر حکم امتنا کی استداء مسترد کن بنیادوں پر کیس ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں عدالت کا نواز شریف کے وکیل سے استفسار خواجہ حارس نے کہا جج محمد بشیر میں ایک ریفرنسز کا فیصلہ سنا دیا دیگر کی سماد نہیں کر سکتے نواز شریف کے ممکنہ جیل ٹرائیل کی میڈیا کبرچ کی اجازت جج محمد بشیر کہتے ہیں صحافیوں کے خصوصی پاس بنوائے جائیں گے الازیزی اور پلیکشپ ریفرنسز کی مختصر سماد کاروائی کل تک ملتبی کیوں ضروری سمجھا جا رہا ہے کیوں نواز شریف صاحب کو ان کا یہ قانونی حق نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنی سماد کے موقع پر عدالت میں ہو کونسی بات ہے جسے خفیہ رکھا جا رہا ہے سینیٹر پرویز رشید کہتے ہیں پہلے نواز شریف کو عدالت لانا اب چھپانا کیوں ضروری سمجھا جا رہا ہے نواز شریف کی حاضری سے گریس پر ہمیں فکر لاحق ہے کیا بات ہے جسے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ نئے مساکت جمہوریب کے لیے تیار ہو بلاول بھٹوں کی بڑی پیشکش کہتے ہیں گزشتہ برسوں میں جتنی توجہ مسائل پر ہونی چاہیے تھی نہیں رہے گالاگ گلوچ کی سیاست پول کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں کنسیر آزم کا فیصلہ الیکشن کے بعد ہوگا انتخابات قریب آتے ہی سیاسی گہمہ گہمی اروج پر بلاول بھٹوں زرداری آج اسلام آباد میں انتخابی مہم چلائیں گے کافتہ ریلی کی شکل میں گوجر خان جہلم لالا موسا جائے گا امران خان جہکب آباد میں پندال سجائیں گے شہباز شریف گجرانوالا فضل رحمان ڈی آئی کان میں خطاب کریں گے سپرم پورٹ میں اینے ستہ اسے نولی کی امیدوار خائرہ افصل تاروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی اینے اٹھ سٹھ جہلم سے فواد چوہدری کی ناہلی کے لیے دائر درخواست دی خارج غیریاستی اناثر انتخابی عمل کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں دی دہشتگردی میں اندھرونی اور بیرونی ہاتھ ملویس ہیں فریسٹران علی زفر کہتے ہیں پھر امن انتخابات کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا انتخابات کے دوران سیکیورٹی خجرات باپے دوستی تین روز کے لیے بند در دیا گیا چمن بارڈر چوبیس سے چوبیس جولائے تک بند رہے گا فواد حسن فواد کو سپریم کورٹ گلگت بلتستان نے بھی طلب کر لیا احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کا ایک روزہ رہی ریمانٹ دے گیا روان بار کے خلاف گیر قانونی اسلحہ اور دھماکہ کے ازمغاد رکھنے کا کیس سابق ایس اس بی کی دوسرے مقدمے میں بھی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ دیگر بلزمان کا فیصلہ بھی 20 جولائی کو سنایا جائے گا لاہور کے علاقے شادباغ میں میڈیکل سٹور پر اٹکیتی بارتاک کی سی سیڈی بی پوٹرز ٹری فون نیوز کو محصول ایک ڈاکھونی چہرے پر ہلمٹ دوسرے نے رومان پہنگ رکھا تھا بھارتی دیشت گرد کلبوشن یادف سے مطالق عالمی عدالت میں کیس کی سمات پاکستان اپنا تحریری جواب آج جمع کرائے گا پاکستان کی جانب سے بھارتی سوالات پر تفصیلی جواب دیا گیا دولر کی اڑان جاری ایک سو اٹھائیس روپے پچھکتر پیسے کا ہو گیا انٹیو بینگ مارکیٹ میں قیمت میں چھہکتر پیسے اضافہ دو روز میں روپے کی قدر سات روپے بیس پیسے کم ہو گئے امن و امان بچلی پانی روزگار سہت زراد سڑا کیا کچھ اور آپ کی نظر میں ملکہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ بورٹو دیں گے مگر کس مسئلے کے حل کے لیے فریفو نیوز کو دس سیکنڈ کی بیٹھیوں بنا کر واتس اپ کریں پنجاب اور خیبر پکونخواہ کے بیشتر علاقوں میں بارش موسم خوشگوار لاہور کا مطلعہ بھی عبرالوت آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران اسلام آباد اور گرد و نواح میں بارش کا امکار ٹرمپ انتظامیہ کا ایک اور متنازع فیصلہ اب گرین کارڈ بھی امریکہ میں مستقل رہائش کے زمانت نہیں رہا ہوم لینڈ سیکیورٹی کسی بھی جرم میں گرین کارڈ ہونڈس کو کسی بھی بلد بے دخل قسم کی ہے امریکی ریاست ہوائی میں آتش پشا کے لاوے سے نیا جزیرہ بجود میں آنکھیا جزیرہ ساحلی علاقے کے جنوب نے منظر عام پر آیا ہے کسان کی ہلاکت کا بدلائے ملیزیا میں مشتعل ہو جون نے تین ساو کے قریب مگرمچ مار ڈالے پاپو آمی تین دوست قبل مگرمچ نے کھیت میں کسان کو چمار ڈالا تھا میں ہوں حیدر آواز اور میں ہوں مہوش نصار بولیٹن کا آغاز کرتے ہیں الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو زمانت مل پائے گی یا نہیں نون لی کی صفوں میں یہ سوال برقرار ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے سزائیں معطل کرنے کے مطلق درخواست پر سماعت جولائیں کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی سماعت اب الیکشن سے پہلے ہوگی یہاں بعد میں پچیس جولائے کو الیکشن ہے بائیس اور تیس جولائے بس دو دن دستیاب جولائے کے آخری ہفتے میں دستیاب ہوں گے آپ کو بتائیں کہ اس بات کا فیصلہ کچھ روز بعد ہوگا پچیس جولائے کو الیکشن تئیس اور بائیس جولائے بس دو دن ہوں گے اور الیکشن سے پہلے نواز شریف مریم نواز کو زمانت مل پائے گی یا نہیں کیا الیکشن سے پہلے نواز شریف مریم نواز جیل سے باہر آ پائیں گے یا نہیں اسلامات ہائی کورٹ نے نواز شریف مریم نواز وڈیٹ آئیڈ کپنن سفتر کو دی گئی سزا کے خلاف درخواست پر نیپ کو نوٹس چاری کر دیا ہے عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے سزائے موتل کرنے سے متعلق درخواست پر سمات جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے اس بارے میں جانتے ہیں ٹونی فو نیوز کے نمائند احتشام کیا نہیں سیحتشام آگاہ کی جائے گا دیکھیں سزائے موتل کرنے کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی تھی نواز شریف مریم نواز اور کپنن رکھائے سفتر کی جانت سے اس پر سمات ہوئی اور نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس اور مریم نواز اور کپنن رکھائے سفتر کے وکیل ہمجد پرویز عدالت میں پیش ہوئے جب کیس کی سمات کا آغاز ہوا تو خواجہ حارس نے اپنے دلائل کا آغاز کیا جن کے دلائل سننے کے بعد عدالت میں کیس کی سمات ملتوی کی ہے جولائی کے آخری ہفتے تا اور نیب کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں جواب طلب کیا گیا ہے نیب سے نیب اب جولائی کے آخری ہفتے میں جس دیگر پہ یہ کیس فکس ہوتا ہے نیب کی جانت سے دلائل دیے جائیں گے عدالت میں جولائی کے آخری ہفتے میں کیس کی سمات بینچ کی آویلیپلیٹی سے مشروط کر دیا ہے کیونکہ آج کل اسلامباد ہائی کوٹ میں چھوٹیاں ہیں تو پرسو ان کے دن جو بینچ کا حصہ ہیں جسیس میاگل حسن اور انگزیب وہ چھوٹیوں پر جا رہے ہیں اس کے پاس کیس کی سمات آئندہ ہفتے نہیں ہو سکیے گی یہ جولائی کا آخری ہفتہ ہے اس میں بینچ کی آویلیپلیٹی سے مشروط کر دیا گیا ہے اس کیس کو اب جولائی کے آخری ہفتے میں جس دیگر میں یہ کیس لگتا ہے نیب کی جانت سے جنرل سردار مظفر عدالت میں پیش ہوں گے اور نیب کا موقف اس پر دیں گے اور اس کے بعد اس کی کارروائی آگے چلے گی اس کے علاوہ جو اعتصاد عدالت کا فیصلہ ہے چھ جولائی کا اس کو کل ادم قرار دینے کے لیے بھی درخواست بھی وہ اس پیسلے کے خلاف اپیل لگائی کی تھی جس پر سماعت ہوئی تو جو نواز شدیر کے وکیل ہیں خواجہ حارث انہوں نے دلائل دیئے انہوں نے یہ موقف افتیار کیا کہ جو اعتصاد عدالت کے جیس محمد بشیر کی جانت سے پیسلہ دیا گیا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو لندن فلیٹس ہیں وہ ان کے بچوں کے کب سے میں تھے انیس سو پرانوے سے ان فلیٹس کی ملکیت کے حوالے سے کہ کوئی واضح طور پر ثبوت پیش نہیں کیے گئے ثبوت پیش کیے مغیر عدالت نے اس کیس پر فیصلہ دیا اس کے علاوہ یہ بھی موقف کنایا گیا ہے کہ جو ان کے بچے ہیں ان کو بینامی دار قرار دے کر ان فلیٹس کی ملکیت کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا خواجہ حارث نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ افتاب عدالت کے جیس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں کام عمر وہ اپنے والدین پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو اسی کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ چونکہ بچے کم عمر میں تھے تو اس لیے وہ اپنے باپ پر ڈیپینڈنٹ تھے کہ یہ پلیش جو ہیں وہ نواز شریف کی ملکیتیں کیپٹن ریٹائیک سبزر کی جو کیس ہے اس حوالے سے درائل دیتے ہوئے اندر پرویج نے موقف اختلایا کہ کیپٹن ریٹائیک سبزر کی حوالے سے پورے ایک ست چوہتر سبزر کا جو فیصلہ ہے اس میں ایک لائن لکھی گئی ہے اور اس لائن میں ان کو سزا سنائی گئی ہے اس کے علاوہ پورے فیصلے میں کیپٹن ریٹائیک سبزر کے حوالے سے کچھ بھی نہیں لکھا گیا بلکہ نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے دیگر چیزیں لکھی گئی ہیں مریم نواز کا جو کیس ہے اس میں یہ موقف اکنایا ہے اندر پرویج نے کہ جو ٹرسٹ جیٹ کے حوالے سے ایک ہی گواہ موجود تھا جو رابرٹ ریٹلے تھا رابرٹ ریٹلے نے جو ٹرسٹ جیٹ کی جو فرنسک ایکسپارٹ تھے انہوں نے جو ریپورٹ پیش کی اس پر جی آئی ٹی کے سرپرہ سے ان کا سیان کلم بن کیا گیا اور صرف ایک گواہ کی گواہی پر شکریہ تشام کیانی اپ ڈیٹ کر رہا تھا مسلمی اگ نون کے رہنماں پر بیس رشید کا کہنا ہے کہ آمام دیکھ رہی ہے کہ نواز شریف کے خلاف کتنی تیزی سے مقدمے کا فیصلہ ہوا کچھ روز قبل اصول تھا کہ نواز خاندان کو عدالت میں پیش کیا جائے اب غیر حاضر رکھنا سمجھ سے بالاتر ہے وہ میڈیا سے گستگو گرہ رہے تھے کون سے سیاسی رہنماں کو روزانہ کی بنیاد پر کسی ارتصاب عدالت میں پیش کیا گیا ہو کس رہنماں کے لیے یہ مقرر کیا گیا ہو کہ اتنے عرصے میں مقدمہ چلنا ہے اور اس کو سزا دینے کے بعد اس طرح گرفتار کرنا ہے جس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا وہ تو خود عدالت میں پیش ہو رہے تھے اپنی گرفتاری کے لیے جیل جانے کے لیے جو سب کچھ کیا گیا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اب عدالت سے چھپانا کیوں ضروری سمجھا جا رہا ہے کیوں نواز شریف صاحب کو ان کا یہ قانونی حق نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنی سماعت کے موقع پر عدالت میں ہوں کون سی بات ہے جسے خفیہ رکھا جا رہا ہے کیوں نواز شریف صاحب کی تصویر سے نواز شریف صاحب کی موجودگی سے نواز شریف صاحب کی حاضری سے کیوں گریز کیا جا رہا ہے اسلام آباد کی حضر صاحب عدالت نے العزیزیہ اور فلیک شیپ ریفرنسز کی سماعت ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ سماعت بغیر کاروائی کے ملتوی کر دی گئی ہے جج محمد بشیر کہتے ہیں کہ ریجسٹرار ہائی کورٹ کو مقدمہ کسی دوسری عدالت منتخل کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے آپ کو بتائیں کہ بغیر کسی کاروائی کے سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور سماعت کسی دوسری عدالت میں ملتوی کرنے کے لیے یہ درخواست بھی لکھ دی گئی ہے ایون فیلڈ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے ایفیڈرین کیس کی سامات روکنے کے لیے ہنیف عباسی کی درخواست مسترد کر دی ہے درخواست گزار کو آپ کو بتائیں کہ یہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے درخواست گزار کو لاہور ہائی کورٹ سے روجو کرنے کی ہدایت کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے ایفیڈرین کیس کو اکیس جولائی تک نمٹانے کا حکم جاری کر رکھا ہے ہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ ہائی کورٹ کو تحشدہ تاریخ سے پہلے کیس سننے کا اختیار نہیں ہے یہ کہنا ہے وکیل کا درخواست گزار کو لاہور ہائی کورٹ سے روجو کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ چیف چسٹس آف پاکستان میاں ساکب نصار اب نہل خانہ کے ہپیاں گزارنے کیلئے وادی ہندہ میں موجود ہیں وہاں ان کا عوامی انداز لوگوں کو بہت بھائی ٹیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے امیدوار کا فیصلہ الیکشن کے بعد پارٹی کرے گی گالم گلوچ کی سیاست پاکستان برداشت نہیں کر سکتا دہشت گردی کی وجہ سے بعض جگہوں پر جلسے منسوخ کیے میری توجہ پارٹی منشور اور عوام کے مسائل پر رہی ہے مسائل اور چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں وہ اسلام آباد میں ٹریس کانفرنس کر رہے تھے محنت سے میں نہیں درتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ محنت بہت ضروری ہوتا ہے اور جتنا محنت اب دالتے اتنے آپ کو ریزرلٹس ملتے ہیں مگر جو اوبرال سیاسی صورتحال ہے اس ملک کا آپ نے بالکل کہا ہے یہ جو گالم گلوچ کے سیاست ہے جس لو لیبل پہ ہمارا سیاست پہنچا ہوا ہے نہ صرف پی ٹی آئی کی سیاست سے مگر شباز شریف اور وہ گالم گلوچ کے برگیڈ کی سیاست سے بھی وہ امیشنا ہی ہمارا ملک کی افورٹ نہیں کر سکتا جس جتنے مسائل ہم فیس کر رہے ہیں اگر آپ ان مسائل کو آپ کے عوام تک نہیں پہنچ آئیں گے ان کو انوالڈ نہیں کریں گے اور آپ ایشیو سیاست پر فوکس نہیں کریں گے تو ہم مسائل سے کیسے نکلیں گے ہم اگر صرف بالکل ایک سیاست کا ایک پالٹکس کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخالفین پر تنقید کریں ضرور تنقید کریں مگر آپ کے پاس پالیسیز بھی ہونے پڑیں گے پلیک فورمز بھی ہونے پڑیں گے جو آپ جس کی بیسس پر عوام آپ کو منتخب اگر کرتے ہیں آپ ان کو امپلیمنٹ کریں گے خبر آپ کو دیں گے قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں ایک سو پینٹیس میں بھی مسلم لگنون اور تحریک انصاف میں ہو کا سخت مقابلہ تحریک انصاف ماضی میں اس حلقے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس حلقے میں بھی ووٹنگ کا ٹرینڈ سیاست سے زیادہ برادری ازم پر ہے اس بارے میں یہ رپورٹ ملاحظہ کیجئے انہیں ایک سو پینٹیس میں مسلم لگنون کے سیف الملوک کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ملک کرامت کھوکر سے ہو رہا ہے ملک سیف پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں ملک کرامت کھوکر کا یہ مسلسل تیسرا الیکشن ہے پہلے دونوں الیکشن میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں نون لیگ کے ملک افضل کھوکر نے ملک کرامت کھوکر کو چالیس ہزار اور دوہزار آٹھ میں اٹھائیس ہزار کے فرق سے ہارایا تھا گزشتہ انتخابات میں وہ پی ٹی آئی اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی امیدوار تھے نئی حلقہ بندیوں سے قبل یہ حلقہ این ایک سوٹھائیس تھا جو ٹھوکر نیاز بیگ آوان ٹاؤن کانا خوشحال پارک جلال پارک حسن ٹاؤن کھاڑک نالا علامہ اقبال ٹاؤن مرکزار کالونی مہرپورہ مصطفی آباد رانہ ٹاؤن ہنجروال کے علاقوں پر مجتمل ہے حلقے میں کھوکر بھٹی رازپوت نیواتی برادری کی اکثریت ہے زیادہ تردہی علاقے ہونے کی وجہ سے یہاں سیاست سے زیادہ برادری کی بنیاد پر انتخابی مہم چل رہی ہے یہاں سے جماعت اسلامی کی سیکیٹری اطلاق امیر العظیم بھی ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں مضموئی طور پر آٹھ امیدوار میدان میں ہیں اور پنجاب کے دار الحکومت لاہور سے قومی اسیملی کا آخری خلقہ این اے ایک سو چھتیس ہے جہاں ماضی کے روایتی حریفوں میں سخت مقابلہ ہے گزشتہ انتخابات کی اگر بات کی جائے تو یہاں سے نون لیگ کے امیدوار کامیاب ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار ماحول بدلہ بدلہ ساتھ دکھائی دے رہا ہے ان ایک سو چھتیس لاہور میں نون لیگ کے ملک افزل کھوکر کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ملک اسد علی سے ہوگا اس حلقے میں کچھ علاقے ان ایک سو اٹھائیس کے بھی شامل ہیں ملک افزل کھوکر کا اس علاقے سے یہ تیسرا الیکشن ہے دوہزار تیرہ میں انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ پر پی ٹی آئی کے امیدوار کچھ چھالیس ہزار اور دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو اٹھائیس ہزار ووٹوں سے شکست دی تھی اس بار نون لیگ کے سابق رکن سبائی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا ہے دہی علاقوں پر مشتمل اس حلقے میں پارٹی سے زیادہ ذاتی عصر و رسوخ اور برادری عزم کی بنیاد پر ووٹ ڈالے جانے کا امکان ہے چونگ، مانگا منڈی، مراکہ رائیونڈ شہر، نوازش آباد مولن وال، بھائی کوٹ شام کے بھٹیاں علی حسین آباد، مونی وال اور پنجاب ہاؤزنگ آثارٹی کے علاقوں پر مستمل حلقے میں کھوکھر، میواتی، بھٹی، راجبوت، گجر مغل برادری کی اکثریت ہے حلقے میں امیدواروں کی مجبوری تعداد پندرہ ہے کراچی کا زلہ ملیر سیاسی لحاظ سے پیبلز پارٹی کا گڑ رہا ہے لیکن اس بار زلہ میں ایک اور حلقے کا اضافہ کر دیا گیا زلے کی امیت کیا ہے اور اس انتخابات میں مدد مقابل کون ہے یہ جانتے ہیں زفرولہ صوبرو کی اس ریپورٹ میں کراچی کا ڈسٹرک ملیر اس بار انہیں 236، 237 اور 238 پر مشتمل ہے جبکہ صوبہ اس بلکے پانچ ہلکے ہیں ملیر میں اوٹرس کی کل تعداد ساڑھے ساتھ لاکھ سے زائد ہے فلیکشن کے لیے 538 پولنگ اسٹیشن قائم ہوں گے زلے میں کراچی ائرپورٹ پورٹ کاسم اسٹیل مل کے علاوہ ملیر کینٹ اور گڑاپ ٹاؤن جیسی بڑی دعی آبادی بھی شامل ہے ملیر کے عوام دیگر ہلکوں کی طرح صاحب کا امیدواروں کی کارگردی پر زیادہ کچھ نظر نہیں آتے ان کا کہنا ہے کہ امیدوار مسائل کے حلقے بجائے ساز باغ ہی دکھاتے آئے ہیں 1932 سے آج تک میٹھا پانی کوئی انظام نہیں ہو سکا ہے لوگ بولنگ کر آگے اپنا پانی سمال کر رہے ہیں سیوریج کا نظام بے انتہا خراب ہے سیوریج کا اور پانی کی کوئی سنوائی نہیں ہے آپ کے اپنی مدر آپ لوگ کب تک کرائیں گے بچے بیمار ہوتے ہیں آپ کے سامنے پیچھے گھر کا پانی پڑا ہوا ہے 1936 پہ مجموع طور پہ 16 آمندوار انتقابات میں قسمت آزمائیں گے جس میں سے پیپوس پارٹی کے جان عبدالکریم نون لیگ کے عبدالرحمن اور امکیم کے دیوان چند چاولہ بھی شامل ہیں 1937 پہ مجموع طور پہ 13 آمندوار میدان میں اترے ہیں جس میں سے پیپوس پارٹی کے عبدالحکیم بلوش نون لیگ کے زینل عبدین انساری اور امکیم کے ڈاکٹر ندیم مقبول شامل ہیں ظلیہ ملیر کے تیسرے حل کے انہیں 238 پہ پیپی کے آگا رفیق اللہ اور پی ٹی آئی کی زنیرہ رحمان کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی امید کی جا رہی ہے ان حلکوں کے عوام کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے ووٹ سے ان امیدواروں کو کامیاب کروائیں گے جو ان کے بنیادی مسائل حل کریں گے کامیرامین سجاد ریش کے امراہ اور ریلوی سٹیشن پر محنت مزدوری کرنے والے کلی کے لیے مزدوری کے ساتھ ساتھ ووٹ کتنا اہم ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں روزین آلی کی یہ ریپورٹ دن بہ دن الیکشن کی گہما گہمی تو بڑھ رہی ہے لیکن دن بھر سٹیشن پر دوسروں کا بوجھ اٹھا کر روزی روٹی کمانے والے کلی کی زندگی پر الیکشن کے کیاس رات ہیں اور ووٹ والے دن گھر کا چولہ کیسے جلتا ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں موسیقی سٹیشن پر دوسروں کا بوجھ اٹھا کر روزی روٹی کمانے والے کلی کہتے ہیں الیکشن سے زندگی بدلے یا نہ بدلے لیکن ووٹ کا حق ضرور ادا کریں گے اور ابھی آپ کو بتائیں گے بارہ کہو میں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ریلی پہنچ چکی ہے براہ راشت مناظر ہیں بارہ کہو سے جو آپ 24 نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کنٹینر پر اس وقت موجود ہیں بلاول بھٹو سرداری انتخابی مہم کے سلسلے میں اس وقت بارہ کہو میں موجود ہیں ریلی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں بارہ کہو کی یہ مناظر ہیں پارٹی پرشم کی بہار ہیں جوالے یہاں پر موجود ہیں اور رشتے میں وقفے وقفے سے خطاب بھی کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ بارہ کہو کے بعد جو جرخان اور اس کے بعد لالا موسیرینی جائے گی اس وقت یہ مناظر ہیں بارہ کہو کے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں بارہ کہو کے یہ مناظر پیپلز پارٹی کے یہ ریلی جہاں پر ایک بڑی تعداد جوالوں کے پارٹی پرشموں کی بہار آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں جہاں بلکو البارہ کہو کے مناظر ہیں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری انتخابی مهم کے تنسلے میں یہاں پر پہن چکے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر آسیم حسین نواز شریف کے ساتھ سلوک و مقافات عمل قرار دے دیا مزید تفصیلات دیکھیں زفر اللہ سومرو کی ریپورٹ میں احتساب عدالت میں چار سو باسٹھ عرب روپے مویینہ کرپشن ریفرنس کی سماعت کے موقع پر ڈاکٹر آسیم کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے جیل جانے پر انہیں دکھ ہے لیکن نواز شریف کی حکومت نے جو ان کے ساتھ کیا وہ اب نواز شریف کے ساتھ ہی ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے ایسی آہ لگتی ہے کہ خدا جانتا ہے مجھے بڑا دکھ ہوا ڈاکٹر آسیم کا مزید کہنا تھا کہ ملک کی معیشت بیٹھ رہی ہے ملک کا برا حال ہے اللہ کرے کہ الیکشن وقت پر اور شفاف ہوں عدالت نے ریفرنس میں نیپ کے گواہ کی جانب سے دستاویزات مکمل نالانے پر برہمی کا اظہار کیا آئندہ سمات پر مکمل دستاویزات کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے سمات بتک ملتوی کر دی گئی کیمرمین نومان احمد کے حمراہ زفراللہ سومروڈ 24 نیوز کراچی کراچی کے علاقے اردو بازار کان سے ہزار روپے لوٹ کر فرار ہو گئے اس بارے میں جانتے ہیں ڈاپری بیورو چیف زلہ حیدر سے زلہ حیدر بتائیے گا پولیس نے کیا کاروائی کی شکریہ زلہ حیدر نوڈیروں میں اہلِ علاقہ اور ڈاکوں میں مقابلہ ہو گیا فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکوں ہلاک اور مالک مکان جانبہاک ہو گیا چشتیاں میں ہونے والے ٹرافک حادثے میں دو افراد جانبہاک اور آٹھ زخمی ہو گئے مزید خبریں اس ریپورٹ میں نوڈیروں میں ڈاکوں اور علاقہ مکانوں میں ہو گیا مقابلہ اہلِ علاقہ نے دو ڈاکوں مار گرائے فائرنگ کے تبادلے میں گھر کا مالک بھی جانبہاک ہو گیا ڈاکوں کی شنافت منصور میرانی اور بابل شیخ کے نام سے ہوئی ہے چشتیاں کے نمائی علاقے چک عبداللہ میں خوفناک ٹرافک حادثہ پیش آیا تیز رفتار اے پی وی درخت سے جاٹک رائے تکر کے باعث دو افراد جانبہاک اور آٹھ زخنی ہو گئے زخنی کو تشویش ناکھالت میں قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا شکرگر کے لیجی سکول میں بچہ کرنٹ لگنے سے جانبہاک ہو گیا بچے کی ہلاکت پر لواہکین نے شدید احتجاج کیا مزفرگر میں ڈاکوں نے پہلے بیکری پر وارداد کی پھر ایک سپر سٹور میں لوٹ مار کی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی فوٹیج میں ڈاکوں کو دیکھا جا سکتا ہے مقدمہ درچ کر لیا گیا لیکن تحال ملزم گرفتار نہ کیے گئے لاہور کے لاکش آدباغ میڈکل سٹور میں ڈکیتی کی بارداد بارداد کی سسٹی میں فوٹیج 24 نیوز کو محصول ہو گئی ایک ڈاکوں نے دستانے چہرے پر ہیلمٹ اور دوسرے نے رمال پہن رکھا تھا شہداد کوٹ میں پولیس نے جیکب آباد سے اغواہ ہونے والی خاتون سندھیہ کو بازیاب کر کے اغواہ کاروں کو گرفتار کر لیا اغواہ کاروں کے زیر استعمال گھاڑی پولیس نے تحویل ملے لی دس لاکھ روپے بجلی کا بیل آدانہ کرنے پر سیالکوٹ میں ہاکی سٹیڈیم اور سپورٹس کامپلیکس کی بجلی منقطع کر دی گئی ہے اسی جگہ پر پی اے چے کا آفیس بھی ہے جانتے ہیں ٹنفریس کے نمائندے میاں اشفاق سے اشفاق بتائیے گا بجلی تو مواطل کر دی گے لیکن بل جمع نہیں کروایا گیا جو بلکلیے سیالکوٹ میں نواز شیفاکی سٹیڈیم اور سپورٹس کامپلیکس ہے جہاں پر پی اے چے کیا آفیس بھی ہے لیکن یہ تین اہم جو علاقے ہیں یہاں پر دس لاکھ روپے بجلی کا بل سا جس کے جمع نہ کروانے پر وابدہ نے یہاں کی بجلی کو منقطع کر دیا ہے اور نہ صرف بجلی منقطع کی گئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ گیس کا جو پائپ تھا وہ بھی کار دیا گیا ہے گیس کا کنیکشن بھی کار دیا گیا ہے تو شدید گرمی میں پی اے چے کے عملہ اور دیگر جو اہباب ہیں وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں اور کام کر رہے ہیں لیکن انتظامیہ کے جانب سے محض دس لاکھ روپے جو بجلی کا بل ہے وہ جمع نہیں کروایا جا رہا ہے دس لاکھ روپے اگر بجلی کا بل جمع کروا دیا جائے تو وابدہ کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کے کنیکشن کو جو ہے بہال کیا جا سکتا ہے شکریہ آئیت پاک سیالکورٹ ہاک کے سٹیڈیم اور سپورٹس کامپلیکس کی بجلی منقطع کر دی گئی ہے دس لاکھ روپے بجلی کا بل تھا جو کہ ابھی تک ادا نہیں کیا گیا اور ابھی آپ کو پراہ راست لیے چلتے ہیں چیمپارٹی بلاول بھتو زرداری بارکوں میں خطاف کریں انقلابی منشور لے کر آئے تھے اور جو بعدیں شہید زلطکار علی بھتو نے آپ سے کیے تھے وہ بعدیں شہید زلطکار علی بھتو نے پورے کر کے دکھائے تھے جو بعدیں شہید مطرمہ بین عزیز بھتو نے آپ سے کیے تھے وہ بعدیں شہید مطرمہ بین عزیز بھتو نے پورے کر کے دکھائے تھے اور انشاءاللہ تعالی جو بعدیں بلاول بھتو زرداری آپ سے کرتے ہیں وہ بعدیں بلاول بھتو زرداری پورے کر کے دکھائیں گے ساتھیوں پاکستان پیپلز فارٹی نے ہمیشہ ہمیشہ غوبت سے مقابلہ کیا ہے ہمارا پچھلے دور میں ہم نے انقلابی بینزیر انکرام سپورٹ پرگرام مطارف کروایا تھا جس سے دھرین عورتیں کو مالی مدد ملتی ہیں انشاءاللہ اگر آپ ہمیں منتخب کرواتے ہوں تو ہم پیپلز پورٹی ویڈاکشن پرگرام انٹریڈیوز کریں گے اور اس پرگرام کے تحت ہم غریب عورتیں کو بلا سوکرزیں دیں گے تاکہ وہ اپنا خاندان کا خیار گٹ سکے مدد کر سکتے اور معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے یہ پیپلز پورٹی ویڈاکشن پرگرام ہم نے سن میں شروع کیا ہے اور اس پرگرام کے تحت آج تک ہم نے آتھ لاکھ خاندانوں کو حربت سے نکالا ہے اور انشاءاللہ تعلان ہم پیپلز پورٹی ویڈاکشن پرگرام پورے ملک میں تلائیں گے میرا سانسو چم لگا ہوئے سارا ڈیجے بڑھتا نا سکسٹی پرسنٹ پورٹی ویڈاکشن پرگرام وہ ہزائی گلت کا شکار ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پاس بھوک بٹا پرگرام ہے ہم بھوک بٹا پرگرام لے کر آئیں گے اس پروگرام کے دون ہم پوٹ کارڈ انٹریڈیوش کریں گے ایس پوٹ کارڈ کن کریں گے یہ آنکھیا کام دیمت میں حاصل ہوگی اور ہاں ہر بھول کو پاس ہوں گے ہر بھول کو پاس ہوں گے اور ہر بھول کو پاس ہوں گے اسے دنوں کے مائن پہنے چلائیں گے تاکہ ہر بھی ہوگیا آپ کو پاس کے تحت نہ صرف غزائے کلپ کو مقابلہ کریں نہ صرف بھول کو مقابلہ کریں گے مگر ہم بے روزگاری کا بھی مقابلہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بے گھر افراد کو گھر دیئے ہیں شہید سلسکار علی بھوٹو کے وقت میں ہم نے پانچ بڑھلا سکیم انٹریڈیوز کیا تھا اور اس مینوفیسٹوں میں ہم نے اپنا گھر کا پیغان دیا ہے جس سے ہم بے گھر افراد کو گھر دیں گے ہم کچھی عبادیز کو بھی کچھی عبادیز کو بھی ریگلرائز کریں گے وہاں کے غریب عوام کو ان کے حقوق پچھائیں گے بنیادی جو ان کے حقوق ہے جو ان کے مسائل کے مسئلے کا حل ہے ان کو بھی پچھائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ روزگار دینے پر ترجیح دیتی ہے شہید ظلفکار علی بھٹو نے انقلابی قدم اٹھائیتے ہیں روزگار دوانے کے لیے چاہاں وہ لینڈ رفورمز ہو یا نیشنلائزیشن ہو شہید موطرمہ بین عزی بھٹو کی حکومت شہید موطرمہ بین عزی بھٹو کے حکومتیں مشہور تھی کہ بین عزیر آئے گی روزگار لائے گی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بھی اپنا منشور کے تحت روزگار کے مواقع پیدا کریں گے اور نوجوانوں کے لیے روزگار دیں گے ہم نے پہلے بھی یہاں کیس پہنچایا تھا ہم یہاں کا کیس کا مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی حل کر سکتا ہے نیر بخاری صاحب نے اس علاقہ کا بہت سے خدمت کیا ہے بار بار آپ کا خدمت کیا ہے اور ہم نے چیم ان سینٹ بھی بنایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس پر ستی حسین بخاری بھی آپ کا خدمت ویسے ہی کریں گے جیسے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کرتی رہے ہیں ہم آپ ہمارا صرف سیاسی رشتہ نہیں رہا ہے ہمارا رشتہ نسلوں کا رشتہ ہے ہمارا رشتہ وفاداریوں کا رشتہ ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کارکنوں کو ان لیڈرشپ کو جو آج بھی بی بی شہید کی بیٹھے کے پہلے الیکشن کیمپین میں میرے ساتھ کھرے ہیں وفاداری نے کھا رہے ہیں میں نکلا ہوں 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 بی بی شہید بی بی کا وعدہ نے بھانے کے لیے اور پاکستان بچانے کے لیے میں نکلا ہوں شہید موترمہ بین عزیر پھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے اس جدوجہد کے لیے اس سٹرگل کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہوگا آپ کا مدد ضروری ہوگا یہ کام ایک دن کا کام نہیں ہے یہ کام ایک الیکشن کا کام نہیں ہے یہ میرا پورا سیاسی زندگی کا سفر ہوگا اور میں اس پورے ملک میں جگہ جگہ جاؤں گا جب تک جب تک ہم شہید موترمہ بین عزیر پھٹو کے نظریہ اور فلسفیز اور وعدے پر پورا نہیں اتریں گے میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا ہوں بچیسٹ لائے کو بچیسٹ لائے کو آپ نے تیر پر تھپا لگانا ہے تیر پر تھپا لگا کر میرا ارمیدوار کو جتوا کر آپ کا رہنما کو اس پارلمان میں بیچ کر ہم آپ کے مسائل ہر کر سکیں گے آپ کا خدمت کر سکیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کو ان مشکلات سے نکال بھی دیں گے میرا سیاست کالم گلوچ کا سیاست نہیں ہے نفرت انگیزی کا سیاست نہیں ہے میرا سیاست تو سلو کا سیاست ہے میں شہید ظلفکار علی بھٹو اور شہید موطرمہ بیرزی بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے وہ موقع دیں گے اور کوئی چیز چلائے کو تیر پر تھپا لگائیں گے خالقوں کا نشان کیا وفتاروں کا نشان کیا حمد پالوں کا نشان کیا پہادروں کا نشان کیا غیروں کا نشان کیا شہیدوں کا نشان کیا خدمت کا نشان کیا میرا نشان کیا جیت کا نشان کیا آپ سب کا بہت شکریہ ہم نے بہت لمبا سفر تے کرنا ہے جس طریقے سے آپ نے ہمارا استقبال کیا میں وہ کبھی نہیں پھول سکتا ہوں